بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گوگجار تزمرٹھول یعنی ڈرائی ٹرنپ ویڈ ایکز کی رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ کشمیر میں ونٹرز میں بنائی جاتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ آپ اس رسپی کو ٹرائز ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے یہاں پر میں نے ڈرائی ٹرنپ یعنی گوگجار لی ہے تین سو گرام جنہیں میں اچھی طرح سے دو لوں گی کھلے پانی میں ایک سے دو بار اب یہاں پر میں نے ایک کوکنگ پوٹ میں ایک لیٹر پانی لیا ہے جو اُبال رہا ہے اس میں میں یہ گوگجار ایڈ کروں گی یعنی ڈرائی ٹرنپ یہ دیکھیں اور اسے کے ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے بلکل ہائی فلیم پہ بینا ڈک کے اسے ہم پانچ منٹ اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اسے اُبالتے ہوئے اور اب میں گیس کو آف کروں گی گوگجار یعنی ڈرائی ٹرنپ کو ہم اچھی طرح سے چار سے پانچ بار کھلے پانی میں دو لیں گے یہ پانی جو ہے ہمیں ڈرین کرنا ہے یعنی فینکنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی فول گئی ہے اور پھر ہم انہیں فرائی کریں گے اب یہاں پر میں نے ایک پان لی ہے جس میں میں نے آئیل لیا ہے مسترڈ آئیل ہے یہ فرائنگ کے لیے آئیل جو ہے اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں گوگجار یعنی ڈرائی ٹرنپ فرائی کریں گے یہ دیکھیں بلکہ ان کا کلر کیسے چینج ہو چکا ہے اور یہ فول گئی ہے اب ہم انہیں فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ ہی انہیں ہمیں فرائی کرنا ہے انہیں ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے پس تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اگر آپ انہیں زیادہ فرائی کریں گے تو یہ بلکل ہارڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ان کا کلر جو ہے چینج ہو گیا ہے ہلکی سی یہ فرائی ہو گئی ہے اور اب ہم انہیں نکال کے ایک پلیٹ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں ان کا کلر دیکھیں اور اسی تیل میں اب ہم انڈے فرائی کریں گے یہاں پر میں نے ابلے ہوئے انڈے لیے ہیں اور انڈے فرائی کرنے سے پہلے انڈوں میں ہمیں اچھی طرح سے پرک کرنا ہے ٹوٹپک سے یا فوک سے اور تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم انہیں فرائی کریں گے اور انہیں ہمیں دی فرائی کرنا ہے بلکل ہائی فلیم پہ ہی انہیں ہم فرائی کریں گے جب تک ان میں ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے یہ دیکھیں ان کا کلر جو ہے چینج ہو رہا ہے اور انڈے جو ہے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں انہیں نکال کے ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں ان کا کلر اب یہاں پر میں نے ایک کھلے سے برتن میں جو ہم نے فرائی کی تھی گوک جار ایڈ کی ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک لیٹر پانی ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کر رہی ہوں چھوٹے دو ٹکڑے دالچینی کے چھے سے سات دانے کالی مرچ ون ٹیبل سپون سونف کا پاوڈر ون ٹیبل سپون کٹا ہوا لسن یعنی روحن اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر اور نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کریں اور اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہائی فلیم پہ ایک اُبال تک پکائیں گے یہ دیکھیں یہ اُبال رہا ہے اب میں گیس کو میڈیم ہائیڈ پہ رکھوں گی اور اسے ہم ڈک کے پکائیں گے جب تک یہ گوک جار سوفٹ نہ ہو جائے دیکھیں تقریباً 10 سے 15 منٹ ہوئے ہیں اسے پکتے ہوئے اور اب ہم چیک کریں گے دیکھیں جو پانی ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں وہ بھی ریڈیوز ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اس میں بچا ہے یہ دیکھیں اور گوک جار جو ہے یہ بھی سوفٹ ہو چکی ہے اور اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اچھا میرچو ہے اپنے ٹیس کے حساب سے اب شامل کر سکتے ہیں کم زیادہ اور اسی کے ساتھ ایک میڈیم سائز فرائیڈ آنین اس میں ایڈ کریں گے اور اب میں اس میں 2 گلاس پانی اور شامل کروں گی کیونکہ ابھی ہم اس میں انڈے پکائیں گے اسی کے ساتھ اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے اور اب ہم اس میں فرائیڈ ایگز یعنی جو ہم نے فرائی کیے تھے انڈے وہ اس میں شامل کریں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور اب میں اس میں بلکل گرم تیل کا چھونک لگاؤں گی یہاں پر میں نے آدھا کپ تیل لیا ہے جس میں میں ہاف ٹی سپون زیرا ایڈ کر رہی ہوں اور یہ چھونک اس میں ہم لگائیں گے تیل جو ہے تھوڑا سا اس میں زیادہ جاتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کم آئل اس میں ایڈ کریں گے آپ کی اپنی چوائس ہے اور اسے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اسے بلکل ہائی فلیم پہ اب ہم ڈک کے پکائیں گے جب تک یہ گریوی ریڈیوز نہ ہو جائے اور جو انڈے ہم نے اس میں شامل کیے ہیں ان میں مسالوں کا سارا فلیور جانا چاہیے یہ دیکھئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں گیس کو آف کروں گی گریوی جو ہے ریڈیوز ہو گئی ہے اور آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈککے رکھیں گے ایک سے دو منٹ تک اور اس کے بعد اسے ہم سرو کریں گے گوگجارت زمرو ٹھول تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں سرو کریں گے یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا اچھا آ چکا ہے انہیں سرو وائٹ رائز کی ساتھ کیا جاتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانک یو فور واشنگ کشمیری زائی کا